اسلام علیکم فرینڈز سبح خیر ویلکم ٹو بائی چینل کیسے ہے سب آپ لوگ خیر خیر یہ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے بیوی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں اور میرا ناشتہ بن رہا ہے میں نے پراتھے بنا رہی ہوں اور میں نے ابھی یہ آلو کی ترکاری آلو کی بھجیاں بنائیے ترکاری بھی بھجیاں بنائیے اور ہماری کیس بھی بنان چکی ہے اب دیکھیں ہمارا ناکسے کیسے بنانتا ہے اور ایک پراتھا بن چکا ہے اور ہماری کیس جا چکی ہے دیکھتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں دوسرا پراتھا سیلینڈر پر بناؤں کی ہوئے اور فرینڈز میں ناشتہ بنائی تھی اور ہماری کیس جا چکی ہے تو اب میں سیلینڈر کو دوسرا پراتھا بنائی ہوں ایک پراتھا تو کمپلیٹ ہو گیا تھا اور چاہے بھی میری بن گئی ہے اور میں نے یہ آلو کی بھجیاں بھی بنانی چھی جلوی سے ہے اس کو ابھی میں کپلیٹ کر لیتی ہوں رافے آپ یہ لے جائے جب تک یہ جائز تو جا چکی ہے اور یہ اب ہی آگئی ہے جائز تو میں نے چائے گھرم کرنے کے لیے رکھتی ہے کیونکہ تھنڈی ہو گئی تھی چائے پاکی رہی تھی تو جھولا بند ہو گیا تھا اور اب میں میرا پراتھا بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے میرا ناشتہ ہو چکا ہے اب میں برطن واش کروں گی کچن ساف کروں گی اور ساتھ ساتھ میں نے واشنگ مشین بھی لگا دی تھی کپڑے بھی تقریبا دھول چکے ہیں بس ان کو بھی واش کرنا ہے دھونا ہے اور مشین مشین سے نکالنا ہے مشین لگا کے میں نے ناشتہ کرنے بھیٹ گئی تھی ناشتہ بنانے کے لیے اب میرا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے بس دھونا ہے ان کپڑوں کو نا اور اپر پھیلانے ہیں چھت میں اٹھاتیاں کے سفائی کر رہی تھی میرا عوض تھوڑا سا ڈس بیلنس ہو گیا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا پورا فکس ہو گیا ادھر تو بس یہاں سے کچھ جائش نہیں رکھی تھی بڑاتے ٹائم تو اس میں بہت مشکلوں سے آتا ہے اور پھر صفائی کرنا مشکل ہو جاتی ہے یہ کتنے ٹائم تو مجھے نکالنے پڑے تھے اس کے اور اندر فکس کرنے کے لیے اس کو اور ویسے میرا عوض تو کام کر رہا ہے لیکن بس تھوڑا سا ریچے سے زغب لگیا تھا اس کو تو اس کی وجہ سے میں نے صحیح کروایا تھا ریچے سے باقی تو ٹھیک ہے میرا عوض لیکن چونے بھی صحیح ہیں بس یہ تھوڑا سا ریچے لگائے پٹی لگائی تو اس کی وجہ سے یہ چوڑا ہو گیا اور یہاں بہت مشکلوں سے فکس ہوتا ہے اس کی صفائی بھی نہیں ہو سکتی پہنے تو میں یہ نکال کے اس کی صفائی کر لیا کرتی تھی لیکن اب بہت مشکل ہوتی ہے اور دیکھیں ابھی بھی ساری گدہ ہی نکالی ہے میں نے یہاں سے تفائی کری ہے اور کچھرا اس کا نکالا تھا بہت سارا وہ دکھا رہا ہوں کو بھول گئے اب پتھوئی تھی پیچھے سے بھی اس کی صفائی کروں گی یہ ہے اور چلیں میں ابھی صفائی کرلوں پھر اس کو پھر فکس کر رہا ہے میں تو ان سے کہہ رہا ہوں کہ کئی اور فکس لگا دیں اس کو لیکن مسئلہ تو یہی ہے نا کہ بہار ہی رکھ سکتا ہے پہار پھر اس کا جو ہے یہ 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 بہت مشکل پھر لگے گا مسئلہ ہو جائے گا دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں یا تو یہیں فکس کر دیں گے یہ ایک طرف سائٹ پر رہتا ہے یہاں لگے گا چیزیں نکال لے ہوئی چیزیں ہیں اب یہ چیزیں ہیں چیزیں ہیں چیزیں ہیں آلو بنانے کا ارادہ ہے چلیں دیکھتے ہم کیا ہوتا ہے میں تو اسے سیل کرنے کے بھی چکر میں تھی کہ چلو کوئی دوسرا چھوٹا لے لوں گی لیکن سیل کرنا میں بھی بہت کم قیمت میں لے رہے ہیں چولے وغیرہ میرے بلکہ صحیح ہیں اس کے چیزیں ہیں اب چلیں کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں ویسے تو یہ ہی اس سے کام چلائیں گے چلو دیکھیں میرا چولہ صاف ہو چکا ہے سفائی بھی کر دی ہیں میں نے اس کی اور اب میں اس پہ کیوہ علو بڑھنا رہی ہوں اور یہ میرے پیڑ کا پپیتہ ہے پپیتے ہیں یہ کچھا لگ رہا ہے لیکن اندر سے پک چکا ہے اور ابھی میں اس کو کاٹوں گی ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ اور میں اسے ابھی کاٹی ہوں ٹھیک ہے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ لیکن اس میں ایک بھی بیج نہیں ہے میں ہمارے پپیتے میں ایک بھی بیج نہیں ہے یہ جتنے بھی ہم نے ابھی کھائے ہیں پتہ نہیں کیوں اور یہ دیکھیں میں نے اس میں بلیک پیپر ڈال دی ہے اور میں اپنی سسٹر بڑی سسٹر کو مس کر رہی ہوں وہ نہیں ہے وہ ابھی وہاں پر ہیں چھوٹی سسٹر کی طرف اور چلیں پھر لگ جائے گے پھر بڑھا لیں گے پھر ان کو کھلا دیں گے اور ماشاءاللہ لیٹھا بہت ہے اور یہ جو یہ بہت سے نرہ مورا تھا لیکن اندر سے بھی یہ ایسا ہی ہے تو اب اس کو میں دیکھو کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ اور یہ میری کھچڑی اور کیوہ ماشاءاللہ سے تیار ہو چکے ہیں دونوں اور میرے سارے کام کمپلیٹ ہو گئے ہیں میں بھی فریش ہو گئی ہوں اور آج کی میری یہ سب مصروفیات تھی اور ابھی سب کام ماشاءاللہ خطاب ہو چکے ہیں اب میں نماز کی تیاری کروں گی کیونکہ زہر کا ٹائم بھی ہو چکا ہے چلیں میرا کھانا تو کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی دیکھتی ہوں میرے ہزبین ابھی کھاتے ہیں تو بیٹھ کو نکا دوں کیونکہ گرم گرم کھانا مانتے ہیں وہ اور میں نے کھچڑی تو ویسے بھی گرم گرم اچھی لگتی ہے چلیں دیکھتے ہیں ابھی کھانا کھاتے ہیں تو میں ان کے لیے نکال دوں گی سہیے اور یہ ہمارے گھر سردیوں کی سوہات آ چکی ہے میرے ہزبین ابھی لے کر آئے ہیں یہ پنجاب کی موپھلی بتا رہے کی پنجاب کی ہے لیکن اس کے جو دانے ہیں چھوٹے ہیں بہت چھوٹی ہیں اب پتنی پجاب کی ہے کہہ کی ہے تو ہمارے نہیں بھالو ورنہ ایک موپھلی ایسی ہوتی جس میں چھے چھے ڈالے نکلتے ہیں اور لمبی موپھلی وہ پتنی شاید کشمیر کی یا شاید وہیں کی ہوتی شاید یہ کشمیر کی سائٹ کی اور وہ بھی بہت مزیدار ہوتی ہے اور یہ بھی ابھی کھانے میں تو صحیح ہے ٹیسٹ کیونکہ اچھی بھونیوی ہے اور میرے کہا چلیں اس کی بھی ویڈیو بنا لیتی ہو آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اور پسند آئے تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک ضرور کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا ٹھیک ہے اور سرگتیوں کی شام تو جلدی ہو جاتی ہے اور میں نے ابھی چائے بنائی تھی بھی چائے بھی نہیں ہے میں ابھی بہت سے کام کر رہا ہوں میرے ہزپیٹ کچھ چیزیں لے آئی تھی وہ سا بیٹ رہی تھی باقی کل تک کے لیے اچھانت دیجئے اچھی ویڈیو یہ بھی پیٹ کرتی ہوں نیپس ویڈیو تک کے لیے اچھانت دیجئے انشاءاللہ کل پھر نئی ویڈیو لے کر آؤ گی تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا جو یاد رکھئے گا اللہ حافظ